تو جی ہاں وائلکم چو آل آف یون فوٹان آن لائن سائنس اکیڈمی ابھی کے بھی ہم جو بات کرنے والے ہیں یہ میرا کرنٹ بڑا ہار ٹاپک چل رہا ہے انجر گریجویٹ سٹیڈیز اڈمیشن تیسٹ یو سیڈ تیسٹ جس کو بولتے ہیں تو اس تیسٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور اس کی پرپریشن کروائیں گے میں اپنی فوٹان آن لائن سائنس اکیڈمی میں کوچنگ پروائیڈ کر رہا ہوں یو سیڈ تیسٹ کی پرپریشن کے لیے یہ تیسٹ کے کوئی ڈیفرنٹ کوئی بہت ڈیفکلٹ تیسٹ نہیں ہے اس کے پاسنگ مارکس ففٹی ہیں جس بچے کے کم از کم ففٹی مارکس ہوں گے وہ اہل ہوگا اڈمیشن کے لیے یونیورسٹی میں وہ الیجیبل ہوگا اڈمیشن کے لیے یونیورسٹی میں تو یہ گورنمنٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے سارا ایڈ دیا ہے کہ ٹیسٹ میں کیا آئے گا کیسے آئے گا کتنا آئے گا کون الیجیبل ہے اس کو ذرا میں آپ کے سامنے بریف کرنے والا ہوں الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ فور یو سیٹ ٹیسٹ الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ سیمپل یہ کہ بچہ بارویں پاس ہو بھلے اس کے ریزلٹ نہ آیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایف ایسی ایف ایسی ایس وغیرہ کا بچہ کر چکا ہو یا سیکنڈ ایر کا سٹوڈٹ ہو بھلے اس کے ریزلٹ نہ آیا ہو لیکن بارویں وہ پاس ہو یہ اس کا الیجیبلیٹی ہے الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہے اچھا اس میں ٹو پارٹس ہیں اس ٹیسٹ میں پارٹ ون ہے جس کا ٹائم ہنڈرٹ منٹس ہے یو سیٹ جو ٹیسٹ ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی دو طرح کی کوششن ہوں گے جن کے میں آپ کو تیاری کرو ہوں گو ایک ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اس ٹویسٹن کیسے ہوں گے کیسے انسو ٹیکل کرنا ہے وربل ریزننگ ایم سی کیوز ٹیٹی فائیف ہوں گے کوانٹیٹیٹیو ریزننگ اس کے بھی ایم سی کیوز کوئی فورٹی کے قریب ہوں گے فورٹی ہوں گے تو یہ قویسٹنز ہیں آپ اس ایزلی کر لیں گے پارٹ سیکنڈ میں آپ کو ایسے رائٹنگ سکلز فور ہنڈر ٹو فائیف ہنڈرڈ ورٹس کا ایک ایسے لکھنا ہے جس کے ٹوینٹی فائیف مارکس ہوں گے تو ایسے لکھنا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے اچھا سلیبس جو ایچی سی نے یو سیٹ کا دیا ہے تو کوئی بڑا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ سلیبس نہیں ہے کس چیزیں ہیں جو بچے کو آنی چاہیے تو بڑا آسان ہو جائے گا میں آپ کے سامنے ریڈ کر دیتا ہوں جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اور ان میں سے جو بچہ فیفٹی یا اس سے زیادہ فیفٹی سے زیادہ نمبر لے لے گا وہ ایلیجیبل ہو جائے گا ایڈمیشن نہیں ہو جائے گا اپلائے کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا چھے ایک پاکستان بھرکی یونیورسٹیز میں ٹوٹل ٹائم آپ کو ون فورٹی منٹس جو کہ ٹو آرز اور ٹوینٹی منٹس دیئے گئے ہیں جبکہ ون آر اور ٹوٹی منٹس ویل بے ایکسکلیوسیف فور دی اوبجیکٹیف پائٹرن ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں کیا چیزیں آئیں گی ٹیسٹ پورشن کیا ہوگا ٹائم کیا ہوگا ٹوٹل قویسٹنز کیا ہوں گے ٹائپ آف قویسٹنز کیا ہوں گے ٹوٹل مارکس کیا ہوں گے ٹھیک وربل ریزننگ جس کی میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ تیاری کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہنڈرٹ منٹس ہوگا بہت ٹائم ہے ٹھلٹی فائف قویسٹنز ہوں گے بہت آسانی سے آپ کر لیں گے اوبجیکٹیف ایم سی کیوز پائٹرن ہوگا اور ٹھلٹی فائف ہی مارکس ہوں گے پھر آجائیں قوانٹیٹیٹیف ریزننگ ہنڈرٹ منٹس کا ہوگا یہ ٹائم اور ٹوٹل کویسٹن قوانٹیٹیٹیف ریزننگ کے ٹھوٹی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو تیاری کروائیں گے اوبجیکٹیف پائٹرن ہے ٹائپ آف قویسٹنز اوبجیکٹیف ٹائپ کا ہوگا ٹھوٹی اس میں ٹوٹل مارکس ہوں گے ایسے رائٹنگ سکیلز اس میں یہ ٹھوٹی منٹس کا آپ کو ٹھوٹی منٹس آپ کو دیے جائیں گے ایک ایسے آپ کو لکھنا ہوگا بھئیہ جی وہ ٹائپ آف قویسٹن سبجیکٹیف ہوگا 25 مارکس ہوں گے اس طرح آپ کے ہنڈرٹ بن رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں یہ یو سیٹس پرپریشن کی جو ویڈیو سیریز ہم بنا رہے ہیں اس کا پارٹ ون ہے اور اگر آپ کوچنگ کلاسز کے لیے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈس اپ نمبر لکھا ہو ہے بھئیہ جی آپ اس میں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے پر زیادہ ٹائم نہیں ہے 12 سپٹمبر ہے ٹیسٹ کے لیے لیکن ہم اس کی تیاری کریں گے برپور تیاری کریں گے اور اس ٹیسٹ کا آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا میری باتیں سننے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ